جو فائلز ہیں ان کے اندر تو بڑی چیزیں موجود ہیں جب کوئی پرائم نیسٹر یہ کہے میں بلیک میل لیں ہوں گا اور میں یہ حکومت چھوڑ کے چلا جاؤں گا میں کسی اور کے حوالے کر دیتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے یہ صرف ایک کھلاڑی کی باتیں ایک اپتان کی باتیں یا سیاست کے اندر اس کی انٹرپیٹیشن ڈیفرنٹ ہے اس کا مطلب ہے پریشر آگیا ہے اور ایسا پریشر آیا ہے کہ اس کو ریلیس کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کی جائیں یہ جو آج جو کچھ ہوا جو ابھی میرسا بھی گفتگو کر رہے تھے اس کے اتنے زیادہ پہلو ہیں کہ آسمان میں سوچ رہا ہوں کہاں سے شروع کیا تھا یعنی ایک تو اب چلیں ہم اگر اس کا ایک صحافیانہ جو پہلو ہے تو اس دیکھ لیں نا یہ خبر نکل لی اور یاد ہونا کسی ایک چینل کا ایکسلوسف ہو یہ سب جگہ چلی ہے مجھے بتائیں آپ سے بہتر کون جانتا ہے پارلیمنٹ کی ریپورٹنگ کی جو ٹریڈیشن ہے وہ تو ڈالی آپ نے تو کہاں سے وہاں پہ کہ اور یہ یہ ان کے ان کے انڈر کمانڈ جب اس طرح کی خبر اندر سے آتی ہے ریپورٹرز نے بیٹھے ہونا وہاں پہ کسی نے دی نا اور کسی نے ایک کو نہیں دی سب کو دی سب چینلز سب سے پہلے اے آر وی پہ چلی سب سے اے آر وی پہ چلی اب اس کا مطلب بھی دیکھیں نا پارٹی کے اندر سے آ رہی ہے اور اس طریقے سے آ رہی ہے یہ جانتے ہوئے کہ جب یہ آئے گی تو یہ تہلکہ مچا گئی ایک اس کا یہ پہلو ہے اس پہ بھی اس پارٹی کو سوچنا چاہیے دوسری بات یہ ہے یہ بات بالکل درست ہے جو امیر صاحب کر رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کو لوس بال میں کھیلتے ہیں آکستان تحریک انصاف میں ایک لمبی فہرے سے لوگوں کی تو صرف لوس بال کھیلتے ہیں یہ ان میں نہیں ہے اور یہ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جو وہ بات کر رہے ہیں اس پہ جو ریاکشن آئے گا اس کی کس طرح کی خبر بنے گی اور آپ نوٹ کریں جو ان کی وضاحت کا ویڈیو آیا ہے اس میں انہوں نے پہلے ایک کچھ کہا پھر ایک دب رکھ کے کہا یہ اندر کی کہانی یعنی انہوں نے اس طریقے سے کھل کے تردید نہیں کی تو یہ میرے خیال میں آج ایک تھریشورڈ کروس ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف میں ہر شخص ہر شخص سے لڑتا ہے اور لڑتا آ رہا ہے سالہ سال سے اگر ایک شخص پہ انگلی نہیں اٹھتی تھی تو وہ لیڈر تھا آج اس پہ بھی آج اگلی وہاں پہ اٹھ گئی ہے یہ ایک بہت بڑا بڑی باریک سی لائن ہے جو کہ آپ